بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک تو ضعیف حدیث ہے دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اسرات قبرستان گئے ہوں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اسرات قبرستان گئے ہوں حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آگئی ہے تو مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے تو مشرقین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں اپنے بارے میں اس خوشوہمی میں اقتلہ تھے وہ لیکن ہماری رائے کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ وہ کہتے تھے لَا سَبَقُونَ ہم کہتے ہیں لَسَبَقُونَ کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا تو اسی طرح میں یہ ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے کوئی ایک صحابی تو گیا ہو یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو چلیں اگلا سٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا ہمیں سمجھ میں آ گیا تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے نبی نے فجر کی دو رکعتیں پڑی ہیں اور ہر رکعت میں دو سردے کی ہیں آپ اگر فجر کی تین رکعتیں پڑیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے تو بھائی نبی نے پڑی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا تو اسی طرح یاد رکھیں فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا کسی کو بتایا تک نہیں جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں آگر چاہیے ضعیف عدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے تو کہیں پتا بھی نہیں چل رہا چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں نمبر دو جاتے جتھوں کی شکل میں ہیں نبی تو چپکے سے گئے ہیں تو آپ رات کو دو ڈھائی بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرہ ہو اور وہاں قبرستان جائیں اتنا دم ہے آپ میں تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں نہاں دھو کے جا رہے ہیں خوشبو لگا کے جا رہے ہیں تیار ہو کے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ گول گنڈے بھک رہے ہیں برگر بھک رہے ہیں گول گپے بھک رہے ہیں وہاں پہ اور پھول الگ بھک رہے ہیں ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے کیا بدماشی ہے یہ کیا ہمو دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قربے میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں میری امت کی شکل ہوتی ہیں حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تو جب وہ حوز کوسر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے سحقن سحقن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں اجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تو آپ کیا فرمائیں گے سحقن سحقن دور کرو ان سے تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے محروم ہو جائیں تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات گھر میں بیٹھیں آرام سے یہیں بیٹھ کے مییت کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق